موسیقی دانتے ہوئے آپ نے آخیر میں آپ نے فرمایا کہ مجھے کیا بات ہے کہ میں تم کو دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ رفع دین کر رہے ہو بار بار ہاتھوں کو حرکت دے رہے اور ہلا رہے ہو گویا یہ شریر گھوڑوں کی دم کی طرح ہل رہے ہیں اسکنو فی السلام نماز میں سکون سے کھڑے رہو اس طرح سے حرکتیں مت کرو اب یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھی یہاں رفع دین سے منع فرمائے اگر آپ رفع دین کرنے کی حدیث پیش کرتے ہیں تو دوسری جو کہ رفع دین کرنے سے منع کیا گیا وہ بھی دو حدیث موجود ہیں حدیث پانک ہی پر عمل کرنے کا اگر شوق ہے تو پھر دونوں حدیثیں سامنے رکھو اور پھر فیصلہ کرو کہ کونسی حدیث پر عمل کرنا اس کو کہتے ہیں نصوص متعارضہ منصوص مسائل تو ہیں لیکن اس کے خلاف دوسرے مسائل بھی اس کے خلاف دوسرا حکم بھی موجود ہے نصحی میں موجود ہے کسی امام کا قول نہیں ہے یہ کسی مشتہد کا قول نہیں ہے بلکہ جس اللہ کے نبی علیہ السلام کا قول و فعل آپ ایک مسئلہ میں پیش کر رہے ہو انہی اللہ کے نبی علیہ السلام کا قول و فعل اس کے خلاف موجود ہے آپ علیہ السلام کا ایک قول موجود ہے آپ نے فرمایا کہ جب آگ پر پکیوی چیز کھاؤ تو اس سے وضو کرنا چاہیے یہ آپ نے حکم ارشاد فرمایا منصوص مسئلہ ہے سراحتن حدیث میں موجود ہے لیکن کیا یہی مسئلہ ہے یا اس کے خلاب بھی کوئی اور مسئلہ آیا ہوا ہے کہ اس کے خلاب بھی آیا ہوئے وہ کیا کہ آپ علیہ السلام کے بارے میں آیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ غالبا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام آگ پر پکیوی چیزیں کھاتے تھے اور بغیر وضو کیے جا کر نماز پڑھاتے تھے اب یہ اس کے خلاب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل آ گیا منصوص مسئلہ ایک ہی مسئلہ میں نصم سراحتن ایک دوسرے کے خلاب دو حکمات آئیں آپ اس پر عمل کریں گے کس پر عمل کریں گے یہ متعاریس ہوئے ظاہر ہے کہ جب متعاریس حکمات ہوں گے ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ایک مسئلہ میں اللہ تعالیٰ دو حکم دیں اور دونوں ایک دوسرے کے زد ہوں ایک ہی وقت میں عمل دونوں کو کرنے کا حکم دیا جائے اور اللہ کے رسول علیہ السلام ایک ہی مسئلہ میں حکم دیں بیق وقت دونوں اور دو طرح کا حکم دیں اور دونوں متعزاد ہو ایسا تو ناممکن ہے زدین کے جمع ہونا ناممکن ہے اب اس میں فیصلہ کرنا پڑے گا کہ یہ دو حکم الگ الگ جو آئے ہوئے ہیں ان دو حکموں میں کوئی حکم یا تو پہلے کا ہے یا بات کا ہے ایک حکم پہلے کا ہوگا ایک حکم بات کا ہوگا اس لئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دمانے مبارکہ میں اللہ کے طرف سے احکمات مسلسل اترتے تھے اور احکمات میں برابر تبدیلی آتی تھی ناسخ اور منسوخ برابر ہوتا تھا پچھلے احکمات منسوخ کیا جاتے تھے اور بعد میں احکمات ناسخ آتے تھے اور اگلے احکمات کے ذریعے پچھلے احکمات کو ختم کر دی جاتا تھا اور ساری امت جانتی ہے کہ جب ایک ناسخ آ جائے تو ناسخ حکم پر عمل کرنا واجب ہوگا اور منسوخ حکم پر عمل کرنا جائز بھی ہوگا جیسے مثال کے طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر تھے انہی کا مذہب چلتا تھا انہی کا دین چلتا تھا ان پر اتاری گئی کتاب انجیل چلتی تھی اور اس پر عمل کرنے والے ہی اس وقت میں مسلمان شمار ہوتے تھے لیکن جب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور آپ کو اللہ پاک نے نبوت عطا فرما دی اور آپ کو اللہ نے قرآن عطا فرما دیا تو قرآن اور آپ کا دین اسلام اور آپ علیہ السلام کی نبوت پر پیغمبری یہ ناسق بن کر آئی اور آپ کی نبوت کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت منسوخ ہوئی اور آپ کے قرآن کی وجہ سے انجیل منسوخ ہوئی اور آپ کے دین کی وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام کا مذہب عیسیٰ بھی منسوخ ہو گیا اب اگر قرآن کے نازل ہونے کے بعد بھی اگر کوئی انجیل پر عمل کرتا ہے انجیل کو مانتا ہے تو وہ قابل قبول نہیں ہے حضور کے تشریف لانے کے بعد بھی اگر عدد عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی پیروی کا قائل ہے تو وہ قابل قبول نہیں ہے وہ مسلمان نہیں ہوگا وہ کافر ہی قرار دیے جائے گا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے آنے کے بعد اگر کوئی دین عیسیٰ بھی کو مانتا ہے تو وہ معتبر نہیں ہوتا ہے اس لئے کہ وہ منسوخ ہے اسی طرح سے دو متعارض اللہ کے نبی علیہ السلام کے احکمات ہو قرآن کے آیت میں اگر کوئی دو متعارض احکمات ہو تو ان میں سے کوئی ایک منسوخ اور ایک ناسخ ماننا پڑے گا اب منسوخ اور ناسخ کو متین کرنے کے لئے ان میں سے کسی ایک حکم کو مقدم کسی ایک حکم دوسرے حکم کو مؤخر ماننا ہے مؤخر حکم پر عمل متین ہو گیا اب کسی حکم کا مؤخر ہونا یا تو معلوم ہوگا معلوم نہیں ہوگا اگر معلوم ہے کسی حکم کا مؤخر ہونا تو پھر اسی پر عمل واجب اب جب اس پر عمل واجب ہو گیا تو ایک بات متین ہو گئی جب ایک بات متین ہو گئی تو اب اس میں کسی مشتہد سے پوچھنے کی ضرورت نہیں اور کسی عالم یا مفتی سے دریافت کرنے کی ضرورت نہیں نہ وہاں کوئی اشتہاد ہوتا ہے نہ تقلید ہوتی ہے اس پر حکم متین ہے ہاں ایسے دو حکمات ہیں کہ جس میں پہلا کونسا ہے اور بات کا کونسا ہے یہ متین نہیں ہے اور معلوم نہیں ہے تو پھر ان دونوں حکمات کے سلسلے میں جو اہمہ اکرام کا اور ہمارے فقہاں کا جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ جمع اور تطبیق کی صورت نکالی جائے گی یہ دونوں حکمات کو جمع کر کے تطبیق دے کر عمل کرنے کا راستہ اگر نکلتا ہو تو جمع کر کے دونوں پر عمل کریں گے اور اگر جمع کرنا ممکن نہیں ہے تو پھر ترجی دیں گے دونوں میں سے کسی ایک کو مثال کے طور پر حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے بخاری شریف کی روایت ہے پانچ ہزار ساتسو تریپن نمبر کی اللہ کے نبی نے فرما لا عدوہ ولا طیرتہ کہ کوئی بیماری کسی کو متجاوز نہیں ہوتی کسی کو نہیں لگتی ولا طیرتہ اور یہ جو بدفالی جو لیتے ہیں یہ بدفالی کی کوئی حقیقت نہیں ہے یہ درست نہیں ہے اب اس میں آپ دیکھ لیجئے کسی کی بیماری کسی کو لگنے کا انکار حضور نے اس حدیث میں فرمایا ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگا کرتی ایک کی بیماری دوسرے کو متجاوز نہیں ہوتی بخاری شریف کی روایت صحیح حدیث ہے دوسری حدیث ہے اور وہ بھی بخاری شریف ہی کی ہے اور مسند احمد بھی بھی موجود ہے نوہدار چار سو انتیس نمبر کی یہ روایت ہے مسند احمد کی اور بخاری شریف میں بھی کتاب تب میں یہ روایت موجود ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا فر من المجزوم کما تفر من الاسد کہ جزامی آدمی سے ایسے دور بھاگو جیسا تم شیر سے دور بھاگتے اب اس حدیث پاک کا کیا مطلب ہے مطلب ظاہری مطلب تو یہی ہوا نا کہ جزامی آدمی کی بیماری کہیں تم کو لگ نہ جائے اس لئے دور بھاگو اب یہ حدیث پچھلی حدیث کے بالکل معارض ہو گئی مخالف ہو گئی پچھلی حدیث میں تو آپ نے انکار فرمایا کہ ایک بیماری دوسرے کو نہیں لگتی اور اس حدیث پاک میں صاف طور پر یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ ایک کی بیماری دوسرے کو لگتی ہے لہذا دور بھاگو اب دونوں روایتیں صحیح ہیں صحیح صورت کے ساتھ ثابت ہیں اب آپ کس حدیث پر عمل کریں گے اور ان دو معارض حدیثوں پر عمل کی کیا صورت ہوگی اس پر عمل کرتے تو اس کے خلاف ہوگا اس پر عمل کرتے تو اس کے خلاف ہوگا اس حدیث پر عمل کر کے آپ اس کے مخالف بنیں اس پر عمل کر کے اس کے مخالف بنیں تو اس میں کیا ہے اس صورت عمل کی صورت کیا ہے یہاں ضرورت پڑھتی ہے تقلید کی ہم یہی کہتے ہیں کہ تقلید ایمہ کی تقلید قرآن اور حدیث کے ہوتے ہوئے بھی ضروری ہوتی ہے ایسے مقامات پر کہ جن مقامات پر معارض نصوص موجود ہوں اور ان دو معارض نصوص میں آپ کسی ایک پر عمل کی راہ آپ کو سمجھ میں نہ آتی ہو اور آپ نہیں متین کر سکتے ہیں تو وہاں متین کرنے والے متین کر کے ایک حکم آپ کو بتائیں گے تو جس حکم کو آپ کو متین کر کے دیا جائے گا اس حکم پر آپ عمل کر رہے ہیں تو لہذا یہاں پر دو نصوص میں سے ایک نس کی تائین کے سلسلے میں امام کی تقلید کی جاتی ہے قرآن حدیث کے ہوتے ہوئے اس کے خلاف آپ تقلید نہیں کر رہے ہیں بلکہ قرآن و حدیث کے ہوتے ہوئے اسی پر عمل کرنے کے لئے اور ان میں سے کسی ایک کو متین کرنے کے لئے تقلید کر رہے ہیں اور یہاں تقلید کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے ائیم اکرام نے یہاں پر راستہ سمجھایا اور آپ کو حل بتایا تطبیق والا اور جمع کرنے والا چنانچہ انہی دو حدیثوں کے سلسلے میں ائیم امہ نے جو تعویل کی اور دونوں کو جمع کرنے کی جو راہ بتائی وہیں وہ آپ کو مختصرا سمجھا دوں کہ پہلی حدیث میں جو آپ نے فرمایا کہ لا عدوہ کوئی بیماری کسی کو اللہ کا انلگا نہیں کرتی اس کا مطلب یہ فرمایا ہے کہ کسی بیماری میں فی ذاتی ہی دوسرے پر اثر انداز ہونے کی تاثیر موجود نہیں ہے کوئی بیماری اپنی ذات سے دوسرے کو نہیں متجاویز ہوتی اپنی ذات سے دوسرے کو نہیں لگا کرتی بلکہ وہ تو اللہ کی حکم سے لگتی ہے کسی بیماری میں اپنی ذات میں دوسرے تک متجاویز ہونے کی صلاحیت اور استعداد نہیں ہے وہ تو اللہ رب العزت ہیں جو دوسرے کو بیماری لگاتے ہیں جیسے مثال کے طور پر ایک آپ علیہ السلام نے فرمایا انٹوں کو خارش لگتی تھی تو لوگوں نے وہاں صحابہ اکرام نے آ کر آپ علیہ السلام سے ارض کیا کہ ان انٹوں کی خارش ان انٹوں کو لگ گئی کہ آپ علیہ السلام نے وہاں فرمایا کہ پہلے انٹوں کو خارش کس کی لگی جب آپ یہ سمجھتے ہو کہ ان انٹوں کی خارش ان لوگوں ان انٹوں کو لگ گئی ہے تو گئے ان کی بیماری ان کو لگ گئی ہے آپ کا خیال و عقیدہ ہے تو پہلے انٹوں کو بیماری کس کی لگی سائر ہے کہ پہلے انٹوں کو جو بیماری لگی وہ تو اللہ کے حکم سے لگی تو لہذا دوسرے انٹوں کو بیماری جو لگی وہ بھی اللہ کے حکم سے لگی یہ عقیدہ اور خیال لگنا کہ ایک کی بیماری دوسرے کو لگتی ہے یہ عقیدہ اور خیال بالکل غلط ہے اس بارے میں تو عقیدے کی اصلا کرنی چاہیے وہ یہ کہ اللہ رب العزت ہے جو حقیقی معنی میں بیماری دینے والے ہیں بیماری کے بھی وحی مالک صحت کے بھی وحی مالک ہیں شفا کے بھی وحی مالک ہیں پہلے والے کو بھی بیماری وحی دیتے ہیں بعد والے کو بھی بیماری وحی دیتے ہیں یہ نفیہ آپ علیہ السلام نے پہلی حدیث میں فرمائی اب دوسری حدیث میں فِرَّ مِنَ الْمَجْزُومِ كَمَا تَفِرُ مِنَ الْأَصَدِ جو فرمایا کہ مجزوم آدمی سے ایسے بھاگو جیسے تم شیر سے بھاگتے ہوں اب اس حدیث کا ظاہر یہ کہتا ہے کہ اس کی بیماری لگتی ہے لہذا بیماری لگ نہ جائے دور بھاگو اس کا کیا مطلب ہوگا اس کا مطلب بیان فرمایا ہے کہ دراصل بیماری تو لگتی ہے اللہ کے حکم سے قضا و قدر سے اگر بیماری اس وقت میں اس کو لگنا تے ہو اور اتفاق سے وہ آدمی مجزوم کے پاس اس وقت میں موجود رہا ہو قضا و قدر سے اس کو بھی بیماری لگنا گرتے ہو اور اسی قضا و قدر سے بیماری اس کو لگ گئی ہو تو اس کے دل میں کہیں یہ خیال نہ آ جائے کہ فلا مجزوم کی بیماری مجھے لگی آپ علیہ السلام نے اس بدعقیدگی سے روکنے کے لئے آپ نے احتیاطی تدبیر بیان فرمائی کہ اس سے دور رہو تاکہ تمہارا عقیدہ خراب نہ ہو جائے اب دیکھئے دونوں حدیثوں کو جمع کرنے کا کتنا بہترین تطبیق کا اور جمع کا راستہ فقہ نے بیان فرمایا اگر یہاں فقہ اکرام کی تقلید نہ کی جائے ایمہ کی تقلید نہ کی جائے تو آدمین دو حدیثوں کو متعارش سمجھے گا اور پھر الزام نعوذ باللہ اللہ کے نبی علیہ السلام پہ لگا دے گا چنانچہ میں آپ کو واقع سناتا ہوں یہ ہمارے غیر مقلد بائی جب اس طرح ظاہر حدیث پر عمل کرنے کی تبلیغ جب کرتے ہیں اس کا کتنا نقصان ہوتا ہے ایمہ کی تقلیغ سے ہٹا کر برحرانس آپ قرآن و حدیث پر عمل کرنے عمل کرنے کی ترغیب دیں گے اس کی تبلیغ کریں گے اس کا نقصان کتنا ہوتا ہے میں آپ کو اپنے بینگلور کا ایک قصہ سناتا ایک نوجوان کا کہ اس کے سامنے جب یہ اس طرح کی حدیثیں اور حدیثوں کا ذکر آیا تو اس نے کیا جواب دیا توعبہ کرنا چاہیے اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے اور اللہ سے حفاظت طلب کرنی چاہیے اس نے کہا کہ حضرت اپنی زبان میں بینگلور میں حضرت میں نے بہت غور کیا ان حدیثوں کو بھی دیکھا سب حدیثوں کو میں نے دیکھا تمام ایمہ کی باتوں کو بھی سمجھا مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ ان کی کوئی غلطی نہیں ہے ان ایمہ کی بھی کوئی غلطی نہیں اور ان فقہ کی بھی کوئی غلطی نہیں مجھے جو کچھ غلطی نظر آئی اس میں حضور صلی اللہ علیکہ کی غلطی نظر آئی عوضہ باللہی منزل کہ آپ نے ہی خود کیوں ایسی متعارض باتیں فرمائی کہ غلطی تو مجھے اس میں حضور کی نظر آئی اب بتائیے کہ جس آدمی کو جس آدمی کے زبان سے یہ جملہ نکلا اس کا کتنا بڑا نقصان ہوا کہ اس کا تو ایمان گارت ہوا اور وجہ اس کی کیا ہے کہ جب آپ ایمہ کی تقلید اور علامہ کی اتباع سے ہٹا کے جب براہراز قرآن و حدیث پہ امت کو لگانا چاہیں گے تو یہ نقصان ہوتا ہے تحفظ دین یہ دین کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دین